بسم اللہ الرحمن الرحیم امران خانہ کیس کے حوالے سے کیس کی سماعت کے دوران امران خانہ اپنے نشست سے اٹھ کر نیب کے تفتیشی آفیسر کے پاس پہنچے امران خانہ نے نیب کے تفتیشی آفیسر محسن حاروم سے کہا کہ تم نے جو کیسز بنائے ہیں تمہاری وجہ سے میری بی بی جیل میں ہے جب باہی نکلوں گا تو تمہیں اور چیر میں نیب کو نہیں چھوڑوں گا رہا ہوتے ہی تم دونوں کو عدالت میں لے کر چھنگا امران خانہ کی نیب کے تفتیشی آفیسر سے گفتگو کے دوران متعدد افراد موجود تھے سمجھ نہیں آ رہی کہ امران خانہ ایک بھاگی ہو رہی عورت کے اتنے فکر مند کیوں ہیں سابق صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ اگر میں امریکہ کا آئندہ صدر منتخب نہ ہوا تو تیزی کے ساتھ ختم ہوتے ہوئے اسرائیل کا وجود تک سیرے سے ہی ختم ہو جائے گا مٹ جائے گا ان کا کہنا تھا کہ میں اگلے سال امریکہ کے سنتالیس نے صدر کے طور پر آپ کے پاس واپس پڑھنے کا منتظر ہوں ٹرمپ نے ایک بار پھر دعویٰ کیا کہ اگر میں صدر ہوتا تو سات اکوبر کا حملہ بھی نہ ہوتا اپنے دعویٰوں کے تسلسل میں امتحا پسند ثابت امریکی صدر کا مزید کہنا تھا کہ جب میں صدارتی دفتر میں تھا ایران کے پاس پیسے نہ تھے جبکہ ان تین سالوں کے دوران ہی انہیں پانچ سو تیس ملین ڈالر کما لیے سابق صدر کا کہنا تھا کہ اگر کملہ ہیرس امریکہ کی صدر منتخف ہو جاتی ہے تو اسرائیل کا وجود کسی صورت باقی نہیں رہے گا ٹرمپ نے امریکی یہودیوں کو دھنکاتے ہوئے کہا کہ اگر آپ مجھے ووٹ نہیں دیتے تو آپ کا کوئی ملک نہیں ہوگا امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن نے دعویٰ کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ غزہ میں جنگ بندی کے معاہدے سے متعلق نوے فیصد معاملات پر اتفاق حاصل ہو گیا ہے تاہم کچھ اہم معاملات ابھی بھی باقی ہیں ان کا کہنا تھا کہ اگر غزہ میں جنگ بندی ہو جاتی ہے تو اسرائیل اور سعودی عرب کے درمیان تندوقات کو معمول پلانے کے معاہدے کو آگے بڑھانے کا موقع ملے گا جبکہ نیتن یاہو نے امریکی حکام کی جانب سے کیے جانے والے دعویٰ کی دردیت کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ ہماس کے ساتھ جنگ بندی یا قیدیوں کے تبازلی کا معاہدہ قریب نہیں ہے ان کا کہنا ہے کہ کوئی معاہدہ تیہ پانے والا نہیں اور بدکسمتی سے ایسا معاہدہ قریب الوقوع بھی نہیں انہوں نے امریکی چینل سی این این سمیت بعد دیگر امریکی میڈیا میں شائع ہونے والی ان ریپورٹوں کی دردیت کرتے ہوئے کہا کہ جنہ امریکی حکام کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ واشنٹن کا خیال ہے کہ غزہ میں جنگ بندی معاہدے کا نوے فصد حصہ مکمل ہو چکا ہے نیتن یاہو کا کہنا تھا کہ یہ مکمل طور پر غلط ہے یہ ایک حقایت ہے کہ معاہدہ میز پر موجود ہے پاکستانی قوم کے لیے ایک قابل فخر قومی دن یوم دفاع ملک بھر میں ملی جوشوں اور جذبے سے منایا کیا پوری قوم نے اپنے شہدہ اور بہادر سپوتوں کو خراج عقیدت پیش کیا کل کے دن انیس سو پینسٹھ میں پاک فوج کے بہادر جوانوں نے مکار دشمن کی تمام ترچالوں کو ناکام بنایا تھا اور بروتیل دشمنوں کو ارض پاک کی طرف ملی آنکھ سے دیکھنے پر سبق سکھایا تھا چھ ستمبر انیس سو پینسٹھ کی صبح بھارت نے لاہور کے قریب سرحت عبور کی اور پاکستانی علاقے میں داخل ہونے کی کوشش کی تھی پاکستانی فوج نے فوری رد عمل دیتے ہوئے دشمن کی پیش کرنی کو روکا نہ صرف دشمن کو سرحت پار دکیل دیا بلکہ جوابی حملے میں بھارتی افواج کو بڑی شکست کی تھی عالمی سطح پر اپنی بہادری اور پیشہ ورانہ مہارت کا لوحہ منوایا یہ دن ہمیں دوستو یاد دلاتا ہے کہ کیسے پاکستانی افواج اور قوم نے وطن کے دفاع میں بے مثال قربانیاں دی شجاعت احسار اور بہادری کی لازوال داستان رکم کرنے والوں کو قوم آج بھی سلام پیش کرتی ہے روسی صدر پیوٹر نے امریکی صدارتی انتخابات پر تنزیہ تفسرہ کرتے ہوئے جیت کے لیے ہر وقت ہنسی مسکراتی کملہ حیرس کی حمایت کر دی امریکہ نے روسی صدر کو صدارتی انتخابات پر تفسرہ کرنے سے باز رہنے کا مشورہ دیا ہے ایک تقریب میں روسی صدر کا کہنا تھا کہ جو بائیڈن اپنے حامیوں سے کملہ حیرس کی حمایت کا کہہ رہے ہیں ہم بھی ان کی حمایت کریں گے صدر پیوٹر نے کہا کہ کملہ ایسے مسکراتی ہے جیسے ان کے ساتھ ست کچھ ٹھیک ہو ٹرمپ نے اب تک سارے امریکی صدور سے زیادہ روس پر پبندیاں لگئی ہیں روسی صدر کا کہنا تھا کہ اگر کملہ حیرس آئی تو ہو سکتا ہے کہ وہ ٹرمپ کی طرح نہ کرے پیوٹر نے پھر کہا کہ امریکی عوام اپنے صدر کا انتخاب کریں گے اور ہم امریکی عوام کی مرضی کا احترام کریں گے دوسری جانب صدر پیوٹر کے تبصرے پر وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ روسی صدر کو ہمارے انتخابات کے بارے میں بات کرنا چھوڑ دینا چاہیے روسی صدر کو کسی بھی طرح کسی کی بھی حمایت نہیں کرنی چاہیے حماس نے کہا ہے کہ وہ کوئی ایسا سمجھوتا قبول نہیں کرے گی کہ جس میں غضہ میں سہونی فوج کی موجود کی جاری رکھنے کی بات کہی گئی ہو حماس کا کہنا ہے کہ امریکہ اگر جنگ بندی اور قیدیوں کے تبادلے کا سمجھوتا دہتا ہے تو اسے سہونی غاصموں کی اندھی حمایت کرنے سے دست بردار ہونا پڑے گا نیتن یاہو کی کابینہ کو پبند اہد بنانا پڑے گا فلسطین کی تحریک حماس کا کہنا ہے کہ اب نئی تجابیز کی ضرورت نہیں رہی ہے اور جو کچھ بھی تیہ پائے پہلے اس پر سہونی وزیر اعظم نیتن یاہو کا کاربند ہونا ضروری ہے دوستو یاد رہے کہ عالمی درخواستوں اور مطالبات کے باوجود حماس اور سہونی حکومت کے درمیان مذاقرات کا اب تک کوئی نتیجہ نہیں نکلا ہے اور اس کی وجہ صرف نیتن یاہو ہے ہندوستانی میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے ڈاکٹر محمد یونس کا کہنا ہے کہ حسینہ واجد کو ہندوستان میں خاموش بیٹھنا چاہیے ڈاکٹر محمد یونس کا کہنا ہے کہ حسینہ واجد کے ہندوستان میں بیٹھ کر بیان بازی کرنے سے کوئی خوش نہیں ہے اور ان کے ہندوستان سے بنگلہ دیش پر کیے جانے والے تب سے گیر دوستانہ ہیں حسینہ واجد عوامی انقلاب اور نرازگی کے باعث بھاگی ہوئی ہیں جبکہ ان کو ہندوستان میں بناہ دی گئی ہے اور وہ وہاں سے مہم چلا رہی ہے ڈاکٹر محمد یونس کا کہنا ہے کہ حسینہ واجد نے جو مظالم کیے ہیں اس کا بنگلہ دیش میں سب کے سامنے احتساب ہونا چاہیے یاد رہے دوستوں کہ بنگلہ دیش کی سابق امزیر اعظم حسینہ واجد کو تشدر مظاہروں کے بعد پانچ اگلس کو ملک چھوڑ کر ہندوستان فرار ہو گئی تھی امریکہ میں عالمی شہرت یافتہ اور تسلیم شدہ ماہی نجومی ایلن لیچن مین نے نومبر میں ہونے والے صدارتی انتخابہ سے متعلق پیشگوئی کر دی لیچن مین نے مستقبل کے صدر کی پیشگوئی کے لیے اپنے تاریخی انڈیکس موڈل کو استعمال کیا ہے جسے وہ وائٹ ہاؤس کی چابیاں کہتے ہیں جس کے ذریعے وہ پچھلے دس میں سے نو انتخابات کی درست پیشگوئیاں کر چکے ہیں امریکہ کے مستند ترین ماہی نجومی سمجھے جانے والے ایلن لیچن مین نے دو ہزار چوبیس کی صدارتی دور میں کام جاب ہونے والے امیدوار کے بارے اپنے حتمی پیشگوئی کر دی نیو یارٹ ٹائمز کے مطابق ستتر سالہ ایلن لیچن مین نے کہا کہ جولائی میں جو بائیڈن کے دس پردار ہونے کے بعد دیموکریٹک پارٹی کے نامدد امیدوار بننے والی کملہ ہیرس اپنے سخت ترین حریف ٹرمپ کو شکست دے دیں گی ماہی نجومی نے بتایا کہ ان کی پیشگوئی کی تاریخی انڈیکس موڈل وائٹ ہاؤس کی چابیوں کی تداد دی رہا ہیں جن میں سے آٹھ ڈیموکریٹ کی امیدوار کملہ ہیرس کے حق میں ہیں جبکہ صرف تین ٹرمپ کی جانب اشارہ کرتی ہیں عمران خان کا کہنا ہے کہ جنرل باجبہ کے بغیر جنرل فیض حمید کا ٹرائل بدلیتی پر مبنی ہے باجبہ کو ٹرائل میں شامل کیا جائے تو سارے بھیج کل جائیں گے عمران خان کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ نے نیب ترامیم کا فیصلہ سنایا ہے حکومت کو اے نارو تو مبارک ہو اس فیصلے سے ہمارا توشہ خانہ کنایا کیس تو فارغ ہو گیا مجھے تو خوشی منانی چاہیے اور اب ایک سو نوے میلین پونڈ کیس بھی تقریباً ختم ہونے والا ہے عمران خان کا کہنا تھا کہ یہ جو حکومت میں ہیں ان سب کے پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں میں نے ملک سے بھاگنا نہیں ہے ساری زندگی جیل میں رہنے کو تیار ہوں شہباز شریف کے خلاف مخصوص چپڑاسی کا چوبیس ارب کرپشن کا کیس ہم نے بنایا تھا ان کے خلاف کرپشن کے باقی سارے کیسز پرانے ہیں جو انہی کے دورے حکومت میں بنے ہیں عمران خان کا کہنا تھا کہ یہ سارے لوگ اپنے کیسز ختم کرنے کے لیے قانون پاس کرواتے ہیں اب وائٹ کالر کرائم پکڑنا ناممکن ہو گیا ہے انہوں نے کرپشن کے راستے کھول دیئے ہیں عمران خان کا کہنا تھا کہ نیب کے تفصیشی آفیسر اور وعدہ معاف گواہ انعام شاہ کے اوپر کیسز کروں گا ان کی وجہ سے میری بھاگی ہوئی بی بی ساتھ میں ہی نیسے جیل میں ہے نیب نے ایک کروڑ اسی لاکھ مالیت کے ہار کی قیمت تین ارب اٹھارہ کروڑ لگئی عمران خان کا کہنا تھا کہ ڈی جی ایس پی آر نے کہا ہے کہ وہ غیر جاندار اور غیر سیاسی ہیں فوج اگر اب غیر سیاسی ہوگی ہے تو قوم کے لیے اس سے بڑی خدمت نہیں ہوگی خود کو غیر سیاسی کہنے سے نہیں بلکہ عمل سے غیر سیاسی ہوتا ہے اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہمیشہ غیر سیاسی تھے تو اسے بڑی غلط پیانی کوئی نہیں ہو سکتی کیونکہ اگر یہ غیر سیاسی ہیں تو میجر اور کرنل کا جیل میں کیا کام ہے دوستو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ عمران خان کو یہ بات کیوں سمجھ نہیں آ رہی کہ اگر یہ کرنل اور میجر اڈیالا جیل میں نہ ہوں تو تمہاری بھاگی ہوئی بیوی اور تمہیں یہ لوگ کچھا چپا جائیں یہ حکومتی کرندے پتہ ہی نہ لگنے دیں کہ تمہیں کب جیسے غیب کرتے ہیں بہرحال عمران خان نے الزام آئیت کیا کہ میری بیوی جنرل آسیم منیر کی وجہ سے جیل میں ہیں آٹھ فروری کو انہوں نے دھانزی کروائی آسیم منیر نے نواز شریف کے ساتھ ملکل لندن معاہدہ کیا تھا جب آسیم منیر آرمی چیف بنے والا تھا تو اس وقت دادی زیدی اور عرف علوی کے دریئے پیغام بھجوایا گیا تھا کہ ہمیں لندن پلان کا علم ہے میں آج ان سے اپیل کرتا ہوں کہ خدا کے لیے غیر سیاسی ہو جاؤ ملک تباہی کے دہانے پر ہے عمران خان کا کہنا تھا کہ نو میئی کی سی سی ٹی وی فوٹیج ان کے پاس ہیں یہ سامنے لائن نو میئی ہماری پارٹی ختم کروانے کے لیے کروایا گیا تھا دوستو وہی پرانے انگھ سی پیٹی باتیں عمران خان کا کہنا تھا کہ میری گرفتاری کا آرڈر کس نے دیا اس کی انکوائری کروائیں یہ مجھے جنرل فیض حمید کے ٹرائل سے ڈرا رہے ہیں حالانکہ جنرل فیض حمید جب بھی ملنے آتا تھا تو وہ جنرل ریٹائر باجوہ کی اجازت سے آتا تھا کیونکہ آئی ایس ای چیف آرمی چیف کے ماں تحت ہوتا ہے عمران خان کا کہنا تھا کہ جنرل فیض حمید جب مجھ سے ملتا تھا تو ہر چیز باجوہ کو ریپورٹ کرتا تھا اس کے باوجود جنرل باجوہ کو ٹرائل سے باہر رکھا ہوا ہے کیونکہ رجیم چینج اس نے کیا تھا جنرل باجوہ کو انکوائیزی سے باہر رکھنا بھی بدنیتی ہے جنرل باجوہ کے بغیر جنرل فیض حمید کا ٹرائل بھی بدنیتی پر مبنی ہے باجوہ کو ٹرائل میں شامل کیا جائے تو سارے بھیج کھل جائیں گے عمران خان کا کہنا تھا کہ علی امین گنڈاپور کے خلاف کچھ لوگ پارٹی کے اندر سالشیں کر رہے ہیں پارٹی کو کہتا ہوں کہ علی امین گنڈاپور کو انڈرمائن نہ کریں میں علی امین گنڈاپور کے ساتھ کھڑا ہوں اور پوری پارٹی سے کہتا ہوں کہ یہ وقت اختلافات کا نہیں ہے عمران خان کا کہنا تھا کہ جو لوگ علی امین کے خلاف ساتھیں کر رہے ہیں وہ بعد میں یہ نہ کہیں کہ ٹکٹ نہیں ملا ہے ہمارے جو لوگ منتخب ہوئے ہیں وہ پی ٹی اے کینا پر جیتے تھے انہوں نے پیسے نہیں لگائے سننے ایسے لوگوں کو آئندہ ٹکٹ نہیں ملے گا امریکی خفیہ ایجنسی کے ایک عالی اہددار نے دعویٰ کیا ہے کہ چائنہ نے سوپر سوڈجلز یعنی حیاتیاتی طور پر غیر معمولی صلاحیتوں سے لیس سپاہی بنانے کے لیے انسانی آزمائش کر لی ہے لڑائی میں آرمی کی کارکردگی بڑھانے کے لیے جدید بائیو ٹیکنالوجی کا سہارا لیتے ہوئے اپنے اہلکاروں پر کامیاب حیاتیاتی تجربہ کر لیا ہے جس کا مقصد لڑائی کے لیے غیر معمولی صلاحیتوں کے حامل اہلکار تیار کرنا ہے انہوں نے یہ بھی الزام لگایا کہ چائنہ اہلکاروں کی طاقت میں اضافے کے لیے جین اڈیٹنگ ٹیکنالوجی کے استعمال میں دلچسپی رکھتا ہے فلحال جین اڈیٹنگ ٹیکنالوجی کو جنیاتی نقائص دور کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے انسانی صلاحیتوں کو غیر معمولی طور پر بڑھانے کے لیے اس کے استعمال کو غیر اخلاقی قرار دیتے ہوئے اس پر ببندی آئیت کی گئی ہے امریکی اہدے داروں نے چائنہ پر طاقت کے حصول کے لیے تمام اخلاقی حدود پار کرنے کا بھی الزام آئیت کیا ہے اورسٹیلیا میں کی گئی ایک نئی تحقیق سے پتا چلا ہے کہ اپنے شوہد سے زیادہ آمدنی رکھنے والی خواتین میں سے 35 فیصد کو گھریلو تشدد کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہ ریزلٹ آسٹیلیا کے ادارے برائے شماریات کے آداد و شمار کی بنیاد پر انسٹیٹوٹ آف لیبر اکنومکس نے مرتب کیے ہیں تحقیق سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ اس سلسلے میں ہر طبقے کی خواتین کو ایسے رویوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے عالمی ادارہ صحت کی 2017 کی ریپورٹ کے مطابق دنیا کی ان تمام خواتین میں سے جو کسی بھی قسم کے ازواجی رشتے سے منتلک ہیں 30 فیصد نے جسمانی تشدد کا سامنا کیا ہے خواتین کے ہر تین میں سے ایک کو مارنے کے پچھے اس کا شریک کے حیات ہوتا ہے اس کے علاوہ ہر چار میں سے ایک خاتون کے اپنے شوہر کے ہاتھوں ذہنی تشدد کا سامنا کرنا پڑتا ہے تحقیق میں یہ بات نوٹ کی گئی ہے کہ بہت سے کیس ریپورٹ نہیں ہوتے اور یہ اداد و شمار ان کیسز کے ہیں جنہیں خواتین نے ریپورٹ کیا امریکہ میں ایسے صرف 20 سے 50 فیصد تک کیسز ریپورٹ کیے جاتے ہیں 2015 اور 2016 کے درمیان عورتوں اور بچوں کے خلاف تشدد کی وجہ سے تھی بھی اقراجات قانون نافذ کرنے والے اداروں کی سرویسز اور انسانی سرمایے کے نقصان کی مد میں آفٹیلوی معیشت کو 22 ارب آفٹیلوی ڈالرز کا نقصان اٹھانا پڑا ریپورٹ میں ایسے واقعات سے متعلق اس نظریے پر تحقیق کی گئی کہ کسی بھی خاندان کے رکن کا گھر میں رتبہ یا مقام اس کے معاشی حالات پر منحصر ہوتا ہے معاشی حالت بہتر ہونے کی صورت میں ایسے واقعات میں کمی واقعہ ہو جاتی ہے لیکن آفٹیلیا میں کی گئی تحقیق کے ریزلٹ اس کے برعک صورتحال کی نشاندہی کر رہے ہیں اس تحقیق کے مطابق اگر کسی جوڑے میں خاتون کی آمدنی مرد شریک حیاء سے بڑھتی گئی تو ان کے ازواجی رشتے میں درار بڑھتی گئی مردوں اور عورتوں کی آمدنی میں فرق کے لحاظے پاکستان دنیا کے 153 ممالک میں سے 151 نمبر پر ہے تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ